ملک بھر میں زمنی انتخابات کا دنگل پنجاب میں شیر کی دھاڑ نون لیگ نے میدان مار لیا شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز کی چھوڑی ہوئی نشستیں نون لیگ نے واپس لے لیں تحریک انصاف لاہور کی تمام پانچ نشستیں ہار گئی سندھ میں تیر چل گیا پیپس پارٹی نے این اے 196 شہداد کورٹ کی نشست دوبارہ حاصل کر لی روچستان میں بھی نون لیگ اور خیبر پختونخواہ میں سنی اطاعت کانسل کا پلڑا بھاری خجرات میں بڑا برج الٹ گیا پرویز الہی گھر کی سیٹھ ہار گئے بھتیجے موسیٰ الہی نے بھاری مارجن سے ہرا دیا پیپی ایک سو اٹھاون لاہور سے مونس الہی کو شکست این اے 196 میں نون لیگ کیلی پرویز ملک کامیاب شیخ اپورا میں وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کے بھائی رانہ افضال حسین نے میدان مار لیا پیپی چبون ناروال میں نون لیگ کے احمد اکوال کو کامیابی وزیر آباد سے لیگی امیدوار ادان افضال چٹھا فاتح قرار بھکر سے نون لیگ کے سعید اکبر نمانی جیت گئے این اے 196 کمبر شہداد کوٹ میں تیر چل گیا جیالا امیدوار کامیاب غیر سرکاری نتیجے کے مطابق خرشید احمد جنیجو اکیانوے ہزار پانچ سو اکیاسی ووٹ لے کر کامیاب لسپیلا میں جان کمال کی چھوڑی نشست پر لیگی امیدوار کامیاب سرین مکسی نے ستھتر ہزار ووٹ لے کر میدان مار لیا پی بی بیس خوزدار میں بی این پی امیدوار میر جہاں زیب منگل جیت گئے این اے چھوالیس ڈی آئی خان پر علی امین گنڈاپور کی چھوڑی ہوئی نشست پر ان کا بھائی کامیاب فیصل امین گنڈاپور چھپن ہزار نوسو پیچانوے ووٹ لے کر جیت گئے باجوڑ میں پی ٹی آئی کو زوردار جھٹکا آزاد امیدوار نے میدان مار لیا سننی اتحاد کانسل کے گل زفر خان ہار گئے پی کے اکیانوے کوہارٹ میں سننی اتحاد کانسل کے داؤد آفریدی کامیاب آزاد امیدوار امتیاز شاہد پریشی دوسرے نمبر پر رہے عوام نے ایک بار پھر نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کر دیا تحریک انصاف کا بیانیاں مسترد کر دیا مزرطالات عطا تارڑ کا کہنا ہے گھر سے نہ نکلنے والے پی ٹی آئی ووٹر نے ثابت کر دیا کہ وہ مایوس ہو چکے جیل سے جھوٹے بیانات دے کر ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا آ جاتا ہے حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ معاشی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے حالات کو بہتر کر کے عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے قوم اسمبلی کی پانچ اور صوبائے اسمبلی کی سولہ نشستوں پر انتخابات ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں قوم اسمبلی کی دو دو سندھ میں ایک نشست پر پولنگ ہوئی پنجاب اسمبلی کی بارہ نشستوں پر ووٹنگ ہوئی پولنگ صوب آٹھ سے شام پانچ بجے تک بلا تاطل جاری رہی پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کی بھاری نفری تائینات پوج اور رینجرز بھی مدد کے لیے دستیاب رہی دفعہ 244 نفاظ کے تحت مختلف شہروں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس جزوی معتل رہی زمینی الیکشن کے دوران مختلف شہروں میں ہنگام آرائی اور جھگڑے ناروال میں نون لیگی کارکون لڑائی کے دوران ڈنڈا لگنے سے جام بحق پیروز والا میں نون لیگ اور سنی اتحاد کانسل کے کارکون آم نے سامنے آگئے جھگڑے میں چار افراد زخمی ہوئے درہ غازی خان میں بھی دو گروہوں میں جھگڑا سٹی پولنگ سٹیشن پر پولنگ کچھ دیر موت تل رہی قلعہ عبداللہ میں اس اللہ افراد نے مجھک پولنگ سٹیشن پر دھاوہ بول دیا اندھا دندھ فائرنگ کے باعث پولنگ روکنا پڑی زمنی انتخابات کی سب سے بڑی کوریج 34 نیوز پر ہر صوبے کے ہر حلقے میں نمائندے تمام پولنگ سٹیشن کی تازہ ترین صورتحال پولنگ کا آغاز ہو یا اختتام دنگہ فساد ہو یا کوئی اور خبر لمحہ بلمحہ آگاہ رکھا اتدائی نتائج فارم فورٹی فائف کے ساتھ نشر کیے مکمل نتیجہ فارم فورٹی سیون کے ساتھ ناظرین کو دکھایا ایران کے صدر اکٹر ابراہیم رئیسی آج پاکستان پہنچیں گے اسلام آباد میں پرتفاق استقبال کی تیاریاں مکمل صدر ابراہیم رئیسی 24 اپریل تک پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے عام انتخابات کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا صدر رئیسی صدر پاکستان اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے کراچی اور لاہور بھی جائیں گے دیرہ اسماعیل خان میں پھر دشرت گردی یاکٹول پلازا کے قریب فائرنگ تین کسٹمز اہلکار شہید انسپیکٹر حسنین کانسٹیبل زیاد جدون اور ملازم محمد آمر شہدہ میں شامل وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی مضمت اہلکاروں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کہا شہدہ کی عظیم قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی دشرت گردی کے خاتمے کے لیے قوم پر عظم ہے افغان دشرت گردی پھر بے نقاب شمال وزیرستان میں مارے گئے دشرت گردوں میں سے ایک افغان باشندہ نکلا شناخت ملک الدین مصباح کے نام سے ہوئی دشرت گرد ملک الدین مصباح افغانستان کے صوبہ پکتکہ کا رہاشی تھا افغان دشرت گرد کی ہلاکت پاکستان میں افغان شہری کے براہ رہاس ملوث ہونے کا ثبوت ہے ماضی میں بھی پاکستان میں دشرت گردی کے بے شمار واقعات میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے غزہ میں اسرائیلی فورسز کی دشرت گردی جاری سات اکتوبر سے جاری حملوں میں شہدہ کی مجموعی تعداد چونتیس ہزار سے تجاوز کر گئی تولکرم میں اسرائیلی فورسز کی کار روائی دوسرے روز بھی جاری نور شمس کیمپ میں فائرنگ کر کے درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا اسرائیلی فوج رفع میں زمینی حملے کے لیے تیار بے گھر فلسطینیوں کو رفع سے بے دخل کرنے کے بعد حملے کا پلان بنا لیا مظلوم فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری پاکستان سے امدادی سامان کی آٹھویں کھیپ روانہ فلسطینی سفیر انڈی ایم اے وزارت خارجہ کے حکام نے سامان کراچی سے روانہ کیا ساڑھے تین سو ٹن امدادی سامان بحری جہاز سے مصر کی سید پورٹ پہنچے گا پاکستان کی جانب سے مجموعی طور پر چھے سو تیس ٹن سامان روانہ کیا جا چکا ہے کیویز کا پلٹ کر وار شاہیلوں کو تیسری ٹی ٹی ٹوینٹی میں ہرا دیا ایک سو ناسی رنس کا حدف بہ آسانی حاصل کر لیا مارک چیپمنٹ کی جارہانہ ایننگز ویالیس گندوں پر ستاسی رنس بنائے مار مار کر بولرز کا بھرکس نکال دیا پانچ میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر انہیں ایک بورٹ بنایا ہے احسان اولا کا کیونکہ وہ اس ٹیم پی سی بی کے کھرچے پر ٹریٹمنٹ کے لیے لندن میں موجود ہے ان کو یہی بولا ہے کہ اگر اس کو علاج کے لیے امریکہ بھی بھیجنا ہے تو ہم بھیجیں گے اس ٹائم پر آدم خان کی بھی انجری چل رہی ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ میں خود مانیٹر کر رہا ہوں کہ وہ جلدہ جلد ٹھیک ہو تاکہ اگلی آنے والی سیریز میں اس کی رپلیسمنٹ کل رات ہو گئی ہے احسان اولا کے معاینے کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل علاج کے لیے امریکہ بھیجوانا پڑا تو بھیجوائیں گے چیرمنٹ بی سی بی موسن نخوی کہتے ہیں آزم خان کی انجری سے صحتیابی کی کوشش ہو رہی ہے کوشش ہے آزم خان اگلی سیریز میں ٹیم کو جوائن کرے چیمپینز ٹرافی تک کوئی اور سیریز کھیلنا ممکن نہیں مختلف سٹیڈیمز کی تزین و آرائش غیر ملکی کمپنی سے کرائی جائے گی کپتان ندھاڈار کی ونڈے انٹرنیشنل میچوں میں سو وکٹیں مکمل آف سمینر ندھاڈار سو ونڈے انٹرنیشنل وکٹیں حاصل کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون کرکیٹر بن گئی سابق کپتان سنامیر نے ایک سو بیس ونڈے انٹرنیشنل میچوں میں ایک سو اکیاون وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں موسیقی